تو آج ہم کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تیری ایگلٹن تیری ایگلٹن کی تھیری جو ہے اس کو ہم سٹیڈی کریں گے اس نے ایک بک لکھی تھی لٹریری تھیری اس نے ایک بک لکھی تھی نائنٹی ایٹی تھری میں نائنٹی ایٹی تھری میں اس نے بک لکھی لٹریری کریٹیسزم لٹریری تھیری اس نے لکھی لٹریری تھیری میں وہ ڈسکس کرتا ہے کہ کس طرح سے لٹریچر کی جو definition ہمیں بتائی گئی ہے یا ہمیں جو لٹریچر بتایا گیا ہے وہ definition totally subjective ہے لٹریچر کی کوئی objective definition آج تک نہیں بنا سکا کوئی تیری ایگلٹن ڈسکس کرتا ہے بتاتا ہے اپنی بک کی اندر کہ ہمیں جو بھی لٹریچر کے بارے میں بتایا ہے ہمیں لٹریچر کے بارے میں بتایا گیا کہ لٹریچر جو ہے وہ فکشنل ہوتا ہے لٹریچر ایمیجنیٹیو ہوتا ہے لٹریچر جو ہے نون پرگماتک ہوتا ہے لٹریچر ریالٹی نہیں ہوتا لیکن بہت سارے یہاں پہ ورک ایسے مجود ہیں لٹریچر سائنٹیفک نہیں ہوتا وہ فکشنل ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے ورک ہیں جو جو سائنٹیفک ہیں اور ان کو لٹریچر کا حصہ دیا گیا ہے لٹریچر جی ریال پرگمیٹک نہیں ہوتا تو سر فرنسز بیکن کے ورک کو اٹھا کے وہ بتاتا ہے کہتا ہے سر فرنسز کا بیکن سر فرنسز بیکن کا ورک تو ہم پھر نکال دیں گے اس کا ورک تو بڑا پرگمیٹک ہے بڑا ایمپیریکلی چیزوں کو پرگمیٹکلی اور اس کی ورڈی ویزڈم جو ہے وہ ٹوٹلی پریکٹیکل ویزڈم ہے تو وہ بھی لٹریچر کا حصہ ہے سم بک ٹو بی ریڈ سم سم ٹو بی چود اینڈ سم فیو سم بک ٹو بی ریڈ سم ٹو بی چود اینڈ ڈیجیسٹڈ تو اس نے کچھ اس طرح کی کوٹس بتائے ہیں جو یوں لگتا ہے کہ وہ بڑے پریکٹیکل ویزڈم سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتا ہے وہ تو باہر ہو جائیں گے اس طرح شکسپیر کے بہت سارے ورک ہیں جو جیوگرافیکلی چیزوں کو بتاتے ہیں اگر لٹریچر ریالٹی نہیں بتاتا تو بہت سارے ریالٹی والے ورک پھر باہر ہو جائیں گے تو لٹریچر کی کوئی بھی ابجیکٹیو ڈیفینیشن نہیں دے سکا وہ لٹریچر کو فکشنل سے سٹارٹ کرتا ہے امیجینیشن سے سٹارٹ کرتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں امیجینیٹیو لٹریچر کچھ کہتے ہیں لٹریچر جو ہے وہ فکشنل ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں لٹریچر نون پرگمیٹک ہوتا ہے تو اس طرح پھر بہت سارے رائٹرز کے ورک جو ہیں ہم نکال دیں گے لٹریچر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کارٹونز بھی ہوتے ہیں لٹریچر کے اندر موویز بھی آ جاتی ہیں تو جتنے بھی لوگوں نے ڈیفینیشن دی ہے چاہے وہ فلپ سیڈنی ہو چاہے وہ ریسٹورٹل ہو فلپ سیڈنی ہو اس کے علاوہ میتھیو آرنرڈ ہو جتنے بھی بڑے بڑے کرٹکس ہیں ان کرٹکس نے جو ڈیفینیشن دی ہے وہ لٹریچر کی ساری ڈیفینیشن جو ہیں وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے مطلب علاقے ریجن اور سوسائیٹی کے اطبار اطبار سے ٹھیک تھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ لٹریچر یہ ہوتا ہے جیفری چوسر کہتا ہے لٹریچر is a mirror through which you can reflect society لٹریچر ایک mirror ہے ایک آئینہ ہے اور وہ اپنی ایج کے بارے میں بتاتا ہے کہ لٹریچر اس وقت کی ایج میں کیا ہو رہا تھا it's a reflection of society آگے اسی طرح چلتے آئیں جب بیٹال بریکٹ نے اس کی ڈیفینیشن دی کہتا ہے لٹریچر is a hammer with which you can mend society لوگوں کو awareness دے سکتے ہو political awareness دے سکتے ہو اور ان کو reality کے بارے میں بتا سکتے ہو لٹریچر ہر ایج میں اپنی ڈیفینیشن چینج کر رہا ہے it means there is a no objective definition of literature literature کی ڈیفینیشن اس ایج اس society اس علاقے اس region کے according بن سکتی ہے پھر وہ criticize کرتا ہے جس طرح سے لٹریچر کو لوگ define کرتے ہیں اس میں اس نے کچھ parameters بتائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا انہیں ذرا دیکھیں کہتا ہے کہ جب آپ لٹریچر کو study کرتے ہیں تو سب سے پہلے لٹریچر کی definition ہم اسی کو وہ پکڑ لیتا ہے اور اس کے اوپر وہ discuss کرتا ہے تیری اگلٹن تیری اگلٹن بتاتا ہے کہ جو definition ہمیں دی گئی ہیں جو ہم for example eighteen sixteen century seventeen century eighteen century nineteen century اور so on جو بھی ہمارے past definitions آ رہی ہیں وہ کوئی بھی specific نہیں ہے جس طرح سے ریمنڈ ویلیم نے ریمنڈ ویلیم نے tragedy کو لیا تو tragedy کو آپ کو سامنے اس نے کیا classical اور اس کے بعد میڈیول tragedy کو ڈسکس کیا classical اور میڈیول پھر وہ آ جاتا ہے لیزبیتھن tragedy وہ کہتا ہے میڈیول tragedy اور ہے classical tragedy اور ہے میڈیول میں اور change ہوگی پھر secular ہوگی sixteen century سے onward وہ کہتا ہے پھر وہ secular ہوگی tragedy پھر وہ آگے کہتا ہے کہ آگے جس جس طرح دوسرے لوگوں کے ہاتھ آئی tragedy تو انہوں نے کچھ اور اس پہ اوپر manipulation کیا common man کی بھی tragedy بنا دی modern age میں کچھ اور ہوگی post modern age میں کچھ ہوگی تو اس طرح وہ ساری ages میں بتاتا تو اسی طرح یہ بھی چونکہ critic ہے literary theorist ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ literature کی بھی کوئی objective definition ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی تو وہ کہتا ہے کہ whatever definition you have it is based on subjectivity it is opinion of some people جو definition آپ کے پاس ہے تیری ایگلٹن کہتا ہے کہ یہ کسی بندے کا opinion ہے اس نے اس وقت کے لحاظ سے جیسے دیکھا اس نے ویسے بتا دی تو پہلا جو point ہے اس میں وہ یہ ہے کہ what is literature ہم نے پہلے تو اس کی تھیری میں جب وہ تھیری start کرنے لگتا ہے تو پہلے یہی پوچھتا ہے کہ literature کیا ہے literature میں وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی definitions دی گئی ہیں these are based on subjectivity people have their opinion they 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 see thing according to their their reality they see thing according to their region their society their their knowledge and their way of way of dealing with the literature and they write down it's a totally subjective جو بھی ہمیں definition دی وہ based on region تھی based on society تھی based on ان کے idea morality تھی ان کی ان کی society تھی اس کے بیس پہ اس نے بتایا تو literature کی definition ایک social construction ہے ایک social construct ہے کہ society کو جیسا لگ رہا تھا انہوں نے literature ویسا بتا تھا there is a no subjective definition کوئی کوئی fix absolute definition ہمارے تک نہیں پہنچی تو جب نہیں پہنچی تو پھر literature کی definition ہے کیا مجھے کوئی ایسین اٹھاتا ہے تو پھر وہ پورے اس سارے literature کی definition کو study کرنے کے بعد ایک definition وہ اپنی بھی بتاتا ہے کہ literature کی definition بیسیکلی سوشل کنسٹرکشن سوسائیٹی لوگ اور آئیڈیالوجی جس طرح سے identity جس طرح سے فارم ہوتی ہے اس کی اکورڈنگ وہ literature کی definition بتا دیتے ہیں اب پہلا ہے literature کی definition آپ نے یہ ڈسکس کرنا آپ کی بک کے اوپر مجود ہے یہ میں نے پہلے بھی ویسے لیکچر دیا تھا تو میں نے سوچا اس کو ذرا ریویو دے دیتا تو سپیسیفک وی آف یوزنگ لینگویج اب ہم نے پڑھا کہ فارملس یہاں پہ فارملس کو criticize کرتا ہے آپ جو مجھ سے پڑھ رہی ہیں مزمل کو بھی پتا ہے خدیجہ کو بھی اور اکسہ کو ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا یہ literature جو ہے وہ یعنی سپیسیفک وی آف یوزنگ لینگویج ہے جب ہم کسی لینگویج کو کہتا ہے کہ پکولر کر دیتے ہیں پکولر کر دیتے ہیں یا سپیسیفک کر دیتے ہیں کہ یہ بھئی سپیسیفک ہے موڈ استعمال کرنے کا literature کو لینگویج کو آپ نے دیکھا کہ جب ہم فارملس کو پڑھتے ہیں رومن جوکاپسن وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کا experiment ہم کرتے ہیں لینگویج کے اوپر فارملس کے فارملس کے اکورڈنگ ڈیفینیشن ایسی بنتی ہے کہ لینگویج کے اوپر عجیب و غریب قسم کا experiment وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لینگویج جو لٹریری لینگویج ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اس میں فور گرانڈنگ ہوتی ہے اس میں میٹا فار ہوتا ہے اس میں سمیلی ہوتی ہے وہ عام لینگویج سے ہٹ کے ہوتی ہے اسے عجیب و غریب بنایا جاتا ہے اسے 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 مطلب سامتنگ ڈیفرنٹ بنایا جاتا ہے جو یو جو لینگویج چال رہی ہے وہ لٹریری لینگویج یعنی اس میں فور گرانڈنگ شامل کرو اس میں فیٹم میٹا فارک شامل کرو اس میں پیراڈاکس شامل کرو اس میں پرسونیفکیشن لاؤ اس کے اندر سنیکٹکی یوز کرو اس کے اندر فگر آف سپیچ اس طرح کی ہیوی استعمال کریں کہ وہ عام لینگویج سے ہٹ کے ہو جائے تو یہاں بھی وہ کوئیسن ٹیری اگلٹرن اٹھاتا ہے کہ اگر ہم ایک عام لینگویج کو جو عام لینگویج چال رہی ہوتی ہے اور جو لٹریری لینگویج اس کو ہم لٹریری لینگویج یہ نام دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو عام لینگویج سے ہٹ کے لینگویج ہے عام بندہ اسے سمجھ ہی نہ سکے اسے یہ لگے کہ یہ لٹریری لینگویج ہے تو کہتا ہے تو پھر بہت سارے رائٹر نے عام لینگویج میں لکھا ہے ہاں جی ورڈس ورث نے جیسی لینگویج آئی ویسا لکھ دیا وہ کہتا ہے کہ لینگویج اس نے پویٹری کی طریف کی پویٹری is spontaneous overflow of powerful feeling تو وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے پھر عام لینگویج میں لکھ دیا simple diction میں لکھ دیا اور جیسی لینگویج آئی ویسا لکھ دیا ان کو پھر پویٹری سے نکال دیں ہاں جی امریکن پویٹس بہت سارے پویٹس ہیں ان کو پھر ہم پویٹری سے نکال دیں گے پھر ہوگا تو یوں ہی کہ بہت سارے پویٹس جو ہیں جو عام لینگویج میں لکھ رہے ہیں simple diction میں لکھ رہے ہیں عام لینگویج جیسے چال رہی ویسا لکھ رہے ہیں تو پھر وہ وہ باہر ہو جائیں گے تو specific way of using language اگر literature ہے تو then we have to remove many writers many author many people and they have played vital role in literature ان کو ہمیں وہاں سے حضب کرنا پڑے گا انہیں ہمیں remove کرنا پڑے گا تو there is a no specific definition of literature وہ کہتا ہے کہ یہ بھی wrong ہے تو اس کو بھی رد کرتا ہے تو فارملسٹ کو وہ criticize کرتا ہے کہ فارملسٹ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارم ہونی چاہیے اور فارم کو اس طرح سے بنایا جائے literature کی پویٹری کو اس طرح بنایا جائے کہ وہ عام بندے کی سمجھ میں نا آئے عام بندے سے جو عام بندے use کرتے ہیں اسے ہٹ کے لینگویج ہو اس میں literariness لائی جائے اس کے اندر میٹا فر ہائیوی قسم کے ہوں اس کے اندر images ہوں imagery ہوں کونسیٹس ہوں کی کہ پرسونیفکیشن ہوں اللیٹریشن ہو آئیسوننس ہو کونسوننس ہو پیراڈاکس ہوں سنیک ڈکی ہو پربلی ہو تو اس جو لینگویج ہے وہ تو عام بندے کی پھر سمجھ میں نہیں آئے گی اگر ہم اس کو ہی لٹریچر کریں تو پھر بھی سپیسی فائیڈ کر دیتے ہیں لٹریچر کی definition کو کہ لٹریری لینگویج وہ ہوتی ہے جو جو کومن مین کی لینگویج نہ ہو تو وی آر آئیسولیٹنگ لینگ لٹریری کرٹیسزم تو لٹریری کرٹیسزم ہم لٹریچر کو پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بعد کتا literature is an imaginative let's say we say that literature is an imaginative what happen there are there is a work of a there is a work of ser francis bacon that is based on reality that is not based on imagination so talk about the aise baken ser francis bacon i say of death of simulation and dissimulation سر فرنسل بیکن کہ آپ ایسے پڑھیں تو وہ کہتا ہے انیزی لائز ان تا ہیڈ اف دوز فو ویر اسکرون سٹرینج ڈیزار تو سیک پاور این لوس لیبارٹی اگین سٹرینج تو سیک پاور اون ادھر ان لوس پاور این ہمسل سٹیڈی سرف ڈیلائٹ اورنامنٹ این ایبیلیٹی تو وہ اسی طرح بتاتا ہے تو وہ بڑی ریالٹی پرگمیٹک اور پتھی لینگویج میں اور بڑی کنسائس اپگرمیٹکل لینگویج میں جب ہمیں بتاتا ہے تو وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آم آم ایمیجینیشن نہیں ہے وہ بڑی ایک ریشنل تھوٹ ہے تو وہ ہم پھر سر فرنسل بیکن کو بھی نکال دیں گے تیری ایگلٹن نے کہا لیٹریچر is not میرا ایمیجینیشن لیٹریچر is based on reality as well because lot of writer they have used their rational mind they have used reality and they have written something تو میرا ایمیجینیشن کہہ دینا لیٹریچر کو یہ بھی ہم اسے isolate کر رہے ہیں اسے کل اسے ہم ایک مطلب ایک alone بنا رہے ہیں اسے ہم separate کر رہے ہیں کہ ہم اسے limited کر رہے ہیں limitize کر رہے ہیں literature is non pragmatic literature جو ہے وہ non pragmatic ہوتا ہے وہ fictional type ہوتا ہے اس کے اندر pragmatism نہیں ہوتی practical values نہیں ہوتی practical چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی یہ بھی بہت سارے لوگوں نے آپ شیکسپیر کو دیکھیں اس کا ورک بھی بڑا pragmatic لگتا ہے وہ جو گرافی کو ڈسکس کرتا ہے وہ scientific چیزوں کو بھی ڈسکس کر دیتا ہے یہ اسیلیٹ کے ورک کو دیکھ لیں وہ scientific چیزوں کو شامل کر لیتا ہے intertextuality بھی شامل کرتا ہے تو اس طرح ہم literature کو اگر ہم اس طرح کرتے جائیں گے تو پھر ہم اسے کیا بنا دیں اچھا جون ڈن کو دیکھ لیں جون ڈن اکل کو استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پویم مجھے ٹاپک بتاؤ میں آپ کو پویم لکھ دوں گا اور وہ باتیں کرتا ہے الفاظ کے ساتھ کھیلتا ہے reality بتاتا ہے تو ایک پویم میں وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی کوئی عورت خوبصورت ہو اور وہ وفا بھی رکھتی ہو وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ عورت خوبصورت بھی ہو اور اس کے اندر وفا بھی ہو وہ کہا پہلے کہا اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے پھر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مل جائے کوئی ایسی ایسی خاتون مل جائے جو خوبصورت بھی اور وفا بھی رکھتی ہو تو مجھے بتانا میں وہاں حج کرنے جاؤں گا میں اسے وہاں پہ پر پرفارم کروں گا اس کے سامنے کہ وہ تو ڈیزرو کرتی ہے اور پھر آگے وہ کہتا ہے نہیں جاؤں گا پھر وہ لفظوں کے ساتھ کھیلتا ہے ورڈ میں نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گا جب تک میں وہاں پہنچوں گا ٹریول کرتے ہوئے وہ دو تین سے ضرور بے فائی کر چکی ہے تو اس طرح وہ لفظوں کے ساتھ کھیلتا ہے چیزوں کو بڑا ریالیٹی بیس بتاتا ہے ان کو بنا بنا کے اور وہ اس کے اندر سائنٹیفک چیزوں کو بھی شامل کرتا ہے کہتا ہے you and me are the two part of the compasses wherever if you stay if you stay fair wherever i go i will rotate around you میں جہاں بھی جاؤں گا تمہارے اردگرد گھومتا رہوں گا کنسیٹ کو استعمال کرتا ہے images کو استعمال کرتا ہے imagery use کرتا ہے forfetched images کو لاتا ہے اور ان کو بائی فورس ان کو اس کو compare کر دیتا ہے اپنے اپنی محبوبہ سے تو یہ چیزیں آپ کو لٹریچر میں ملیں گی جبکہ لٹریچر آپ کہہ رہے ہیں نون پرگمیٹک ہے اور بہت سارے بندے پھر نکل جائیں گے لٹریچر سے یہ ہے ورک ٹیری ایگلٹن کا مزید اس کو آپ بک سے سٹیڈی کر لیجئے گا آج سملے کے لٹریچر